ہیلو دوستو آپ سبی کا میری چینل پر ایک بار پھر سے سواگت ہے اور تھنڈی شٹارٹ ہو گئی ہے اور مگر سنکرانتی آنے والا ہے تو آج ہم صرف دو چیزوں سے بلکل باجار جیسی بہت ہی کرسپی اور کرکری ریسپی بنایں گے تو اس کے لیے یہاں میں نے بادام کو اچھے سے چون لیا ہے اور یہاں میں نے دھائی سو گرام بادام لی ہوں یہ کچھے والے مومفلی یا پینٹی سے کہتے ہیں یہ ایزلی باجار میں آپ کو مل جائے گا اور اب ہم گیس آن کریں گے اور اسے میڈیوم فلیم پہ اچھے سے چلاتے ہوئے ہم بھونیں گے بادام بھونتے سمیں آپ موتے تلے والے پین یا کڑھائی کا یوز کریں جس سے بادام ہمارے بہت ہی اچھے سے بھونے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں اسے میڈیوم فلیم پہ کنٹینیو چلاتے ہوئے بھون رہی ہوں اور بادام کو بھونتے ہوئے لگتک پانچ منٹ ہو گیا ہے اور بادام کا اوپر والا چلکہ کافی اچھے سے بھون گیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بادام میں کافی کریکس بھی آ گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بادام ہمارا اچھے سے سک گیا ہے اور اب میں آپ کو اسے پاس سے دکھاتی ہوں مونگ فلی کے اوپر کافی سارے کریکس ہیں اور یہ دیکھئے مونگ فلی ہمارے کافی اچھے سے بھون گئی ہے اور مونگ فلی اپنا تیل بھی چھوڑ رہی ہے اور مونگ فلی کو پین میں ہی تھنڈا ہونے دیں گے ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے اسی طریقے سے پین میں ہی چھوڑ دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے مونگ فلی کو آدھے گھنٹے کے لیے پین میں ہی چھوڑ دیا تھا اور مونگ فلی ہمارے کافی اچھے سے تھنڈی ہو گئی ہے ہم اسے ہاتھ سے اس طریقے سے چک کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں مونگ فلی کا چھلکہ بہت ایزلی ریموو ہو رہا ہے اور اب ہم ایک اس طریقے سے ٹاول لیں گے اور سارے مونگفلی ٹاول کے اوپر ڈالیں گے اور اسے اوپر سے کبر کر کے اس طریقے سے ہاتھ سے مکھ لیں گے تو اس کا چھلکہ سارا الگ ہو جائے گا اور اب ہم اس طریقے سے اس کے چھلکے کو اور مونگفلی کو الگ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ایزلی مونگفلی کا چھلکہ اور مونگفلی الگ ہو رہی ہے تو اس طریقے سے سارے مونگفلی کو ہم نکال لیں گے اور چھلکے کو الگ کر لیں گے آج کل بجار میں ایزلی روشٹرٹ پینٹ بھی ملتا ہے آپ اس سے بھی اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارے مومفلی کو اچھے سے کھلین کر لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں مومفلی ہماری کافی اچھے اور کرنچی ہے اس ریسپی کو بنانے کے لیے مومفلی ہماری بالکل پرفیکٹ ہے تو اب ہم ایک اس طریقے سے تھالی یا پلیٹ لیں گے اور اس کے اوپر آدھے چمچ کھی ڈالیں گے اور کھی ڈال کر کے ہم اسے اچھے سے سپریٹ کر لیں گے یا اسے گریس کر لیں گے اور اب ہم ایک پین لیں گے گیس آن کریں گے اور پین کو گرم ہونے کے لیے رکھیں گے اور اب ہم اس میں ہاف گپ یا چار چمچ پانی ڈالیں گے اور ہائی فلم پہ ہی پانی کو بھی ہم اچھے سے گرم ہونے دیں گے اور جب تک پانی گرم ہو رہا ہم گوڑ نکال لیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ہماری کافی اچھے سے بوائل ہو رہی ہے اور اس ٹائم پہ ہم اس میں دو چمچ گھوڑ ایٹ کریں گے یہاں میرے پاس ملٹڈ گھوڑ تھا تو میں اس کا یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس سوکھا یا کوئی بھی گھوڑ ہو آپ اسی کا یوز کریں اور اب ہم ایک چمچ اور اس میں گھوڑ ڈالیں گے یہاں میں نے جتنا مونگ فلی لی ہوں اس کا ہاف سے تھوڑا سا کم لگ بھک ایک تیہائی کپ یہاں میں گھوڑ کا یوز کر رہی ہوں اور گیس کا فلیم ہائی رکھیں گے ہائی فلیم پہ ہم گھوڑ کو اچھے سے اس پیچولا سے چلاتے ہوئے ملٹ کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں گھوڑ میں کافی اچھا جھاگ آ گیا ہے اور اس ٹائم پہ گیس کا فلیم میڈیم کر دیں گے جس سے گھوڑ ہمارے جلیگی نہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں گھوڑ کو پکتے ہوئے لگ بھک ایک سے ڈیڑھ منٹ میڈیم فلیم پہ اور ہو گئی ہے ہم اسے پانی میں اس طریقے سے ایک ڈراب ڈال کر کے چیک کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم انہیں اسے پانی میں ڈال دی ہوں اور پیچ پیچ میں ہم اس طریقے سے گھوڑ کو چلاتے رہیں گے جس سے یہ تلے میں لگے گا نہیں اور اب ہم اسے توڑ کے دیکھیں گے یہ دیکھیں گھوڑ ہمارا ایزلی ٹوٹ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ گھوڑ ہمارا کافی اچھے طریقے سے پک گیا ہے اور اب ہم گیس کا فلیم سلو کر دیں گے اور آپ چاہے تو اسے ایک سے دو بار اور پانی میں اس طریقے سے ڈراب کر کے ڈال کے چیک کر سکتے ہیں اور یہاں میں نے اسے دو سے تین بار چیک کیا تھا اور یہ کرنچی آواز آرہا تھا اس کا مطلب یہ اچھے سے سٹ ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں مومفلی یا پینٹ ڈال کر کے گیس کا فلیم آف کر دیں گے اور اب ہم اسے پین کے ہی ہٹ میں اچھے سے چلاتے ہوئے سپیچولا سے گھوڑ کے ساتھ مکس کر لیں گے جس سے گھوڑ اور مومفلی ہمارا کافی اچھے سے مکس ہو جائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایزلی مکس بھی ہو رہی ہے اور پین بھی چھوڑ رہی ہے ہمیں اسے گرم میں ہی ایس طریقے سے مکس کرنا ہے کیونکہ جیسے جیسے یہ تھنڈا ہوگی وہ اچھے سے سٹ ہو جائے گی تو یہ بلکل بھی اچھے سے نہیں مکس ہوگا تو آپ اسے گرمہ گرم ہم اسے پلیٹ میں نکال دیں گے اور اسے گرم ہی پلیٹ میں اچھے سے پھیلا لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں گھوڑ ہمارا اس ٹیم پہ کافی گرم ہے تو آپ اسے بلکل بھی ہاتھ نہ لگائے آپ اسے اس پیچولا سے ہی اچھے سے پھیلا یا پھر ہم اس طریقے سے ایک پلیٹ لیں گے اور پلیٹ کو ہم اس طریقے سے ہلکے آتوں سے دباتے ہوئے مومفلی کو اچھے سے پھیلا لیں گے جس سے مومفلی پلیٹ میں اچھے سے پھیل جائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے اسے پلیٹ سے ہی اچھے سے پھیلا لیا ہے اور اسے بلکل پلین کر لیا ہے اور اب ہم اسے گرم میں ہی نائف یا چاکو سے کٹ کر لیں گے جس سے اس کا شیف بلکل پرفیکٹ آئے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں اسے گرم میں ہی صرف نائف سے ہم اس طریقے سے پریس کر کے اسے کاٹ لیں گے جسے ہماری مومفلی اور گڑ کی چکی بہت ہی بڑھیاں سے مارکٹ جیسا بن کے تیار ہوگی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نیسے سے اسکوائر شیف میں کٹ کر لی ہوں اور اب ہم اسے دس منٹ کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دس منٹ ہو گئے ہیں مومفلی چکی ہماری ایزیلی اور انسٹنٹ بن کے تیار ہو گئی ہے اور اب ہم اسے نائف سے اس طریقے سے نیچے کی طرف سے ہم اسے اوپر کی طرف کریں گے جسے یہ ایزیلی پرفیکٹ شیف میں نکل آئے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں چکی ہمارے پلکل ایزیلی پلیٹ کو چھوڑ رہی ہے تو آپ اس طریقے سے اچھے سے گھی لگائیں گے تو یہ ایزیلی نکلے گی اور یہ بہت ہی بڑھیاں اور کرسپی بھی بنی ہیں تو اس طریقے سے آپ چھٹ پٹ سے مکر شنکرانتی ہو یا جب بھی آپ کا کچھ میٹھا کھانے کا من ہو ونٹر میں تو چکی جرور بنائیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اور ریسیپی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور ادھک شہر کریں میں آپ سبھی کے لیے ایسے نیو اور ایزی ریسیپی لاتی رہوں گی اور اب ہم چکی کو چلیے پلیٹ میں سرک کر لیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا شیف بلکل باجار جیسے آیا ہے تو باجار سے اب آپ اس طریقے سے چکی کھریدنے کی وجہ جھٹ پٹ سے انسٹرنٹ گھر پہ بنائیں یہ ایزیلی گھر پہ بن کے بلکل بارکٹ سے بھی اچھی تیار ہوتی ہے میں آپ کو اسے توڑ کے دکھاتی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ ہلکی اور کرسپی بنی ہے تو اس طریقے سے آپ بنائیں گے تو آپ کے دانتوں کو بھی یہ بلکل بھی نہیں لگے گا اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی سوادشت ہوگی تو چلیے ملتی ہوں میں آپ سب کی صحبت ایک اور نئے ریسیپی میں اپنا فیڈبیک اور ایکسپیڈینس میرے شاہد جرور سہر کریں ٹائمکس فور واشنگ